جی اسلام علیکم وآلہ وسلم ایک question اے سامنے آیا تھا کہ تھوڑا سا ریلیٹ کرتا ہے جو آپ پہلے بات کر رہے تھے کہ کہ اگر جیوز اور کرسچن کی طرف سے کہ اگر اللہ پرفیکٹ ہے تو اس نے ان کتابوں کو کیوں محفوظ نہیں کیا ہم کہتے ہیں کہ اللہ قرآن کو محفوظ کیا ہے تو اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس میں پرامس نہیں کیا کیونکہ قرآن میں اللہ نے پرامس کیا کہ اِنَّا لَهُ لَا حَافِزُونَ سو اس کا جواب کس طرح دیا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت بھی انسانوں ہی کے ذریعے سے کی ہے اور ان کی حفاظت بھی انسانوں ہی کے ذریعے سے کی انسانوں نے جب اس میں قوتائی کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیج دیئے جب پیغمبری کا سلسلہ ختم کر دیا گیا پھر اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری بھی خود لے لی ہے یہ بڑی سادہ سی بات ہے پیغمبر جب تک آتے رہے کوئی ضرورت ہی نہیں تھی کوئی خرابی پیدا ہوگی تو آگے بتا دیں گے میں نے خود لکھا ہے کہ یہ تورات ہے اس میں بہت کچھ تاریخ کے واقعات گزر گئے یہ بالکل قائب ہو گئی اس کو پانچ چھٹی قبل مسیح میں حضرت عزیر نے دوبارہ ترتیب دیا لیکن حضرت مسیح آئے انہوں نے تصویب کر دی ٹھیک ہے اس وقت تو پیغمبر آ رہے تھے ضرورت ہی نہیں تھی یہ سب ضرورتیں ختم نبوت سے پیدا ہوئی ٹھیک ہے سر بات پاسے ہوئی